یہ شیر ان اشعار میں سے ہے جو غالب نے انیس برس سے پہلے کہا اور کلام منسوخ میں ہے اور نسخہ حمیدیہ میں ہے اور خود غالب نے اسے کاٹ دیا کیونکہ غالب صرف دوستوں کا کہاں ماننے والے نہیں تھے البتہ اتنے دوستوں نے اتنے دوستوں نے زور ڈالا ہوگا کہ کچھ ہیرے جواہر بھی دیکھیں اپنا لکھا ہوا اور اپنا کہا ہوا اولاد کے برابر ہوتا ہے اس کا گلہ کاٹنا آسان نہیں لیکن غالب کو یہ بھی کرنا پڑا اور شیر سنیے ٹریئر ٹروف آف بیننگ گنجینہ اے مانی کا تلسم نہ ٹریئر ٹروف اس کا تلسم اس کا میچک اس کا کرشمہ اس کو سمجھئے سراف صاحب جو لفظ کے غالب میرے اشار میں آوے ہیں ہر وہ لفظ جو میرے شیر میں آیا ہے اس کو میں نے گنجینہ اے مانی کا تلسم بنا دی اور شیر کاٹ کے پھر جب مجیب صاحب جو جامعہ ملیا اسلامیہ کے وائز چانسلر تھے اور آکسفورڈ کے پڑے ہوئے تھے انہوں نے نسخہ حمیدیہ پڑھا اور زاکر صاحب پریزیڈنٹ سے سہائیتی اکیڈمی کے انہوں نے مجیب صاحب سے کہا میکرز آف انڈین لٹریچر سیریز میں آپ ایک سو صفے کا مونگراف غالب پڑھ لکھ دیجئے تو انہوں نے غالب کا جب سنٹینری آئی نائنٹین سکسٹی نائن میں جو سٹیچو جامعہ ملیا اسلامیہ میں لگایا گیا آج تو خدا کے فضل و کرم سے کوئی بوت لگانے نہیں دے گا جامعہ ملیا اسلامیہ تو اس کے نیچے یہ شیر آج تک کندہ ہے ہاں وہ شیر ہے جامعہ پورا ویدان آپ اپنے سامنے رکھئے اس کا سار اس کی کنہ اس کی اصل جامعہ ہر ذرہ سرشار تمنا مجھ سے ہر جامعہ ہر ذرہ کا ہر کنکہ میری ذات میری اگزسٹنس انسان کی آدم کی اولاد کی جامعہ ہر ذرہ سرشار تمنا مجھ سے امانگ تمنا تڑپ ڈیسائر تڑپتا ہوا تھے جامعہ ہر سر رہے سرشار تمنا مجھ سے کس کا دل ہو کہ دو عالم سے لگایا ہے مجھے یہ عالم بھی دوسرا عالم بھی ہستی بھی اور نرسی بھی